اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ سبسکرٹ سے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک نیو ایکسچینج جس پر آپ کرپٹو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس ایکسچینج کا نام ہے کراکن دوستو یہ بھی پوری دنیا میں تقریباً دوسرے غالباً یا تیسرے نمبر پر کرپٹو ایکسچینج مانی جاتی ہے اگر آپ کوئن مارکیٹ کیپ میں آ کر ان ایکسچینج کے رینکنگ دیکھیں تو یہاں پر بائنانس پہلے نمبر پر آ رہی ہے کوئن بیکس ایف ٹی ایکس اور چوتھے نمبر پر کراکن ایکسچینج آ رہی ہے دوستو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس پر آپ اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کو فولی ویریفائیڈ آپ کس طرح کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چنل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں میں کراکن کے مطلق ایک سیریز بناوں گا جس میں آپ کو ڈیپوزٹ ویڈرا ٹریڈ کس طرح کرنی ہے اکاؤنٹ کس طرح بنانے ہے ویریفیکیشن کس طرح کرنی ہے سیٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس سیریز میں بتاؤں گا تو آپ نے چنل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو کراکن کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے آپ اس کی اپلیکیشن بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ تین ڈوڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر سائننگ اور نیچے آ رہا ہے کریٹ اکاؤنٹ آپ نے اس کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے جب آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر ای میل یوزر نیم پاسوارڈ اور کنٹری آف ریزیڈنس پاکستان یہاں لیڈی آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنی ای میل اور یوزر نیم آپ نے رکھنا ہے اور یہاں پر ٹک لگا کر آپ نے کریٹ اکاؤنٹ کر دینا ہے دوستو یاد رہے کہ آپ کے پاس بارک ریکٹر ون لیٹر ون نمبر اور ایک سپیشل کریکٹر پاسوارڈ میں ہونا چاہیے تب ہی آپ کا پاسوارڈ سٹرونگ ہوگا اس کے بعد پاکستان آج جیگی کنٹری اور یہاں پر آپ ٹک لگا کر کریٹ اکاؤنٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کے نمبر پر ایک ویریفیکیشن کورڈ چلا جائے گا آپ نے وہ کورڈ یہاں پر درج کر دینا ہے تو اب یہاں ویڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر کورڈ درج کر کے اکٹیویٹ اکاؤنٹ کر دیں گے اب آپ کا اکاؤنٹ اکٹیویٹنگ ہو رہا ہے تو دوستو آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے اب آپ نے اس کو ویریفائی کس طرح کروانا ہے ویریفائی کروانے کے لیے دوستو میں نے اپنا اکاؤنٹ کو اپلیکیشن میں لگن کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح اپنے اکاؤنٹ کو اپلیکیشن میں لگن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر آجائے گا ویلکم بیک ویریفائی یور اکاؤنٹ تو سٹارٹ ریڈنگ کریٹو کرنسی اب آپ نے اس کو ویریفائی کروانا ہے ویریفائی کروانے کے لیے آپ ویریفائی اکاؤنٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ویریفائی اکاؤنٹ فون نمبر لیگل نیم ڈیٹ آف برث اڈریس آپ نے سب کچھ دینا ہے تو آپ یہاں پر سٹارٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اپنا دینا ہے دینے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فسٹ نیم اور لاسٹ نیم دینا ہے آپ نے نیکس کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث دینا ہے ڈیٹ آف برث دینا ہے آپ نے یہاں پر اپنا پرامری اڈریس سٹی اور پوستل کورٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پر کرے کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے what is your occupation یہاں پر آپ نے جو بھی آپ کام کرتے ہوں چاہے ایڈیوکیشن میں ہوں کمپیوٹر آئیٹی ہوں جو بھی ہوں آپ یہاں پر کوئی ثابت کر دیں اگر آپ سٹوڈن ہیں تو آپ سٹوڈن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے verify your identity document آپ نے اپنے داکومنٹ کو verify کروانا ہے یہاں پر ID card کے ثلو کروا سکتے ہیں passport کے ذریعے اور driving lessons کے ذریعے بھی آپ verify کروا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ID card کے ثلو کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس کو آپ allowed کر دیں گے allowed کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے photo ID card photograph the front side نیچے آپ نے حدایات لکھ ہوئی ہے ہو سکتا ہے مجھے security reason کے ویسے hide کرنا پڑے یا یہ already hide ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے please ID card on the flat surface make sure all the corner are visible ID card cannot be passed in the expiration date یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ID card بالکل اس کے جو corner ہے بالکل صاف نظر آ رہے ہوں اور اس کے بعد اس کی date of expiration نہ ہو front size upload کر کے آپ نے back side upload کر دینی ہے تو یہ دینے کے بعد اس کے بعد آپ سے یہ uploading ہو رہی ہے uploading ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے next step proof of residence آپ نے اپنے utility bill bank statement credit card statement proof of resident certificate آپ نے کوئی سا بھی اپنا proof دینا ہے آپ utility bill بھی آپ upload کر سکتے ہیں جو آپ کے نام پر ہو یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی bank account ہے تو آپ bank account بھی کروا سکتے ہیں یہ دینے کے بعد آپ upload پر click کر دیں گے جب آپ upload پر click کریں گے تو یہاں پر آگے next آ جائے گا document submitted آپ نے done پر click کر دینا ہے جب آپ done پر click کر دیں گے تو یہاں کی آپ کی verification pending میں لگ جائے گی تو یہ within 2 سے 3 منٹ یا زیادہ سے 5-10 منٹ لگ سکتے ہیں کچھ دوستوں کا یہ سوال آتا ہے کہ میری front size upload ہو گئی ہے لیکن back side upload نہیں ہو رہی تو اس کا یہ reason ہو سکتا ہے یا اس کے corner صحیح نہیں آ رہے اسی وجہ سے ابھی یہ مجھے بتا دے گا تھوڑ دیر تک کہ آپ کا account verify ہو گیا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ کچھ حق سینج اسی طرح issue بنا دیتی ہیں کہ ID card کے جو front size ہے وہ دندلی ہے بلار ہو رہی ہے back side بلار ہے utility bill میں مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے تو دوستو میں نے آپ کو طریقہ بتانا تھا یہ طریقہ ہے account verify کرنے کا اور account create کرنے کا next video میں آپ کو بتاؤں گا کہ depositor کس طرح کرتے ہیں اور اس کے بارے مکمل ایک سیریز بنے گی آپ کو play listیں بھی مل جائے گی اور channel پر بھی مل جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نیچے comment میں کر سکتے ہیں میں آپ کو reply کروں گا یا پھر آپ instagram پر ڈریک مشترابتہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کی ضرور help کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ